اعوذ باللہ من الشیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پہرے بچوں ہم اپنے توپک سٹوری سیکشن سیل چکرہ نمبر ون اس کو ہم آج کنٹنیو رکھتے ہیں آج ہمارا اس کا یہ لاسٹ سیکس تھا اس کا یہ لیکچر ہے تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کو پیج نمبر ون ہنڈرڈ ڈویل پر آپ کھولیے تو وہاں پر پیرا نمبر ٹو یعنی پیرا نمبر ٹو سے آج ہم اس کی آگے ریڈنگ اور اس کی سٹوری کو آج اس کی ریڈنگ ہم کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کی اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یعنی اس لاسٹ پیراز کی جو پیج نمبر ون ہنڈرڈ ٹویل اور ون ہنڈرڈ تھوٹین پر پیراز ابھی باقی ہے اس کے husband was at the office she would she would seat herself before the window and think of that evening party of former times of that ball where she was so beautiful and so flat on یعنی جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ جو میم میٹیلڈا نے جو نکلیس ادھار لایا تھا جو اس کو اس پارٹی میں گم ہوا تھا یعنی پھر اس کے عدلہ بدلی کرنے کے لیے یعنی اس کو بدلانے کے لیے ان کو یعنی دوسرا حال لانا پڑا جو کہ کافی مہنگا حال تھا یعنی اس کے لیے ان کو یعنی گھر کی نوکرانی یعنی گھر کے یہاں جو خرچا تھے اخراجات تھے ان کو کم کرنا پڑا اور دونوں میان بیوی یعنی مسٹر لوزل اور میٹیلڈا کو یعنی اب کافی محنت کرنے پڑی تو اس طرح سے وہ کرزہ وہ یعنی اس کرزے کو چکانے کے لیے تو اب چونکہ جو میڈم لوزل یعنی میٹیلڈا اب وہ بوڑی دکھائی دینے لگی تھی وہ ایک گریب گھر کی کام کاجی عورت بن گئی تھی اس کے بال الجے رہے رہتی اس کی اسکریٹ اس کی اسکریٹ بے ٹھنگی ہوتی اور اس کے ہاتھ لال لال بنے ہوتی اور وہ بہت اونچی اونچی آواز میں بولا کرتی وہ بڑی بڑی بالٹینوں میں پانی بھر کر فارش دوہیا کرتی لیکن کہی بار جب اسکر شوہر دکھتر گیا ہوتا تو وہ کھڑکی کے پاس بیٹ جاتی اور بہت عرصہ پہلے کی اس خوشی بڑی شام کے بارے میں یعنی اس بالپارٹی میں جس میں اس نے شرکت کی اس کے بارے میں سوچ دی اس ڈانس پارٹی کے بارے میں جہاں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور جہاں اس کی بہت ہی تعریف ہوتی تھی یعنی اس ٹائم کو اور آج کے ٹائم کو وہ کمپیر کرتی تھی کہ آج اس کی حالت کیا ہے اور اس وقت وہ کیسی خوبصورت دکھائی دیتی تھی جب وہ اس پارٹی میں شملت کے لیے گئی تھی تو آج ایسا حال ہے کہ آج وہ بھوڑی دکھائی دے رہی تھی بالکل اس کی ہاتھوں میں چھالے پڑ گئی تھی ریڈ بن گئی یعنی سرکھ لال ہو گئی تھی یعنی اب وہ ایک کام کاجی عورت گریلو کام کاجی عورت بن گئی تھی تو یہ کچھ اس کو یاد آ رہا تھا جب وہ اس کھڑکی پر بیٹھ کر سوچتی ہے یعنی یہ کیا ہوتا اگر اس سے وہ ہار نکھویا ہوتا کون کہ سکتا ہے کیا ہوتا ہے یہ کس کو معلوم ہے کہ یعنی کل کیا ہوگا زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے اور پل پل بدلنے والی ہوتی ہے بہت چھوٹی سی چیز بھی آدمی کو تباہ کرنے یا بچانے کے لئے کافی ہو سکتی ہے یعنی ایک معمولی چیز بھی انسان کو تباہی کے دہنے پر کونچا سکتی ہے یا اس کو یعنی بچا بھی سکتی ہے مجھے سنڈی یعنی ایک اتوار کے جن جب آبتے بر کی سخت محنت کے بیت میٹیلڈا یعنی خود کو پھر سے تازہ کرنے کے لیے وہ چیمپس ایلیز نام کے چورہ ہیب میں تہلنے گئی ہوتی یعنی وہ تہلنے گئی وہاں تو اس سے اچانک وہاں ایک عورت دکھائی تھی جو ایک بچے کے ساتھ چل رہی تھی وہ میڈم فورسٹر تھی جو ابھی بھی یعنی جوان ابھی بھی خوبصورت اور اب بھی دلکش لگ رہی تھی میم لوزل بہت یعنی مٹیلڈا بہت متاثر ہو یعنی ہو اٹھی سوچنے لگی کہ کیا اسے بات کرنی چاہیی تو ہاں اس نے یقین یعنی یقیناً یعنی سوچا کہ مجھے اسے بات کرنی چاہیی کیونکہ اب جب کہ وہ بکتان کر چکی تھی یعنی اس نے جو وہ ہاروت اس کا تھا وہ اس کو واپس چکا دیا وہ ضرور اسے سب کچھ بتائی گی اور کیوں نہ بتائی تو وہ اس کے پاس گئی اور بولی یعنی جینی گوڈ مارنگ ہر فرنڈ دیڈ نوٹ ریکنگ نائز ہر اینڈ واز ایسٹونیشتو بی سو فیملیرلی ایڈرسڈ بائی جس کامن پرسنیج اس کی سہلی یعنی مہم بوسٹر نے اس سے نہ پہچانا یعنی وہ حیران رہ گئی کہ ایک عام عورت نے اس سے اتنے جانے پہچانے ڈنگ سے بلایا تھا وہ حقلاتے ہوئی بولی لیکن میڈم میں نے نہیں میں نے تمہیں پہچانا نہیں تم سے ضرور کوئی غلطی ہو گئی ہے یعنی چونکہ میڈیلڈا کا حال کچھ ایسا برا تھا کہ میم فورشٹر اس کو نہیں پہچان سکی وہ اب بوڑی لگ رہی تھی یعنی وہ ایک عام گریلو عورت لگ رہی تھی تو جس کی وجہ سے اس نے اس کو اپنی سہلی کو میڈیلڈا کو نہیں پہچانا تو اس نے حیرانگی سے اسے کہا کہ آپ کو شاید یعنی دھوکہ ہوا کہ جانے پہچانے جنگ سے جب اس نے اس کو بلایا تو وہ اس پر حیران ہو گئی تو وہ حقلاتے ہوئی اسے بولی کہ میں نے تمہیں نہیں پہچانا تمہیں کوئی ضرور گلطی ہو گئی یا دھوکہ ہو گیا ہے تو میڈیلڈا نے اسے جواب دیا نہیں میں میڈیلڈا لوزل ہوں آپ کی سہیلی اور فرینڈ اٹھوڑ ایک رائے آپ اسٹونشمنٹ اوہ مائی پور میڈیلڈا ہاو یو ہاو چینجڈ تو اس کی یعنی سہیلی اور مہم فورسٹر یعنی اس کو چیک نکل گئی یعنی وہ چیک اٹھی اور بولی اوہ میری بیچاری میڈیلڈا تم کتنی بدل گئی ہو yes I have had some I have had some some hard days since I saw you since I saw you and some miserable ones and all because of you yes I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you تو میں دلدہ نے اسے کہا ہاں مجھے مشکل بڑے دن میں نے بتانے پڑے ہیں تب سے جب میں تمہیں ملی تھی جب میں آپ کے پاس اس ہاں نے اسے ہار کو لینے آئی تھی بہت ہی دکھ بری دن اور یہ سب تمہاری وجہ سے because of me how is that یعنی اس کی صحیحی میم پورش نے اسے کہا کئی سے میری وجہ سے you recall the diamond necklace that you belown me to wear to the minister's ball تو میتلدہ نے اسے کہا کیا تمہیں وہ ہیروں والا وہ مالا یا ہار یاد ہیں جو تُو نے مجھے اس وزیر کی ڈانس بارٹی میں پہننے کو دیا تھا yes very well تو اس کی میم پورشٹر نے سہیلی نے اسے کہا ہاں بہت اچھی طرح سے مجھے یاد ہے well I lost it تو میتلدہ نے اسے کہا تو مجھ سے وہ کھو گیا تھا میں اس کو کہیں پر کھو گئی how is that since you returned it to me تو میم پورشٹر نے سہیلی نے اسے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ تم نے تو وہ مجھے لٹا دیا ہے I returned another to you exactly like it and it has taken us 10 years to be it you can understand that it was not easy for us who have nothing but it is finished and I am decently content فمیتلدہ نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں ایک دوسرا لٹا دیا تھا میں نے وہ بھار آپ کو نہیں لٹا دیا تھا جو آپ سے میں نے ادھار دیا تھا بلکہ میں نے دوسرا لٹا دیا تھا بالکل اس کے جیسے بلکہ وہ اس سے ملتا جلتا تھا اور اس کی قیمت چکانے میں ہمیں دس سال لگئی تم سمجھ سکتی ہو کہ ہمارے لئے یہ آسان نہیں تھا جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن اب وہ ختم ہو چکا ہے اور میں پوری طرح سے مطمئن ہوں یعنی ہمیں اس حار کو جنہیں چکانے میں دس سال لگئے تھے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری حالت ایسی نہیں تھی تو مشکل سے ہم نے اس کو چکا دیا لیکن آج ہمیں کنٹنٹ ہوں آج میں مطمئن ہوں تو یہ تھی متلڈا کی الفاظ جو اس نے آپ نے سہیلی کو بتائی مہم پوریسٹر سٹاپڈ شرات مہم پوریسٹر حیران رہ گئی وہ بولی کیا تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم نے میرا ہار لٹانے کے لیے ایک ہیروں کا ہار کھری رہا تھا ہاں کیا تم نے اسے پہچانا نہیں وہ بلکل ایک جیسے تھی یعنی وہ اسی ہار جیسے تھی جو تم نے مجھے دیا تھا یعنی ادھار اسی جیسا وہ ہار تھا آپ اس کو نہیں پہچان سکتے and she smiled with proud and simple joy مہم پوریسٹر was touched and took both her hands as she replied Oh my poor Matilda mine were false they were not worth over 500 francs اور ایک ایسی خوشی کے ساتھ مشکرائی مہم پوریسٹر جس میں پکر اور سادگی بری ہوئی تھی اس مشکرات میں مہم پوریسٹر وہ جو بہت زیادہ یعنی بگ بگل یعنی وہ بہت زیادہ بگل اٹھی تھی اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لی اور بولی اس نے دونوں ہاتھ Matilda کے پکڑے اور بولی اور میری بیچاری Matilda میری ہیری تو نکلی تھی یعنی میرا جو مالا تھا ہار تھا وہ نکلی تھا اس کی قیمت صرف اور صرف یعنی پانچ سو فرنکس سے زیادہ نہیں تھی یعنی آپ نے چھتیس ہزار کا جو یعنی نکلیس ڈائمانڈ والا نکلیس لایا تھا یعنی میرا میرا نکلی تھا اس کی قیمت صرف پانچ سو فرنکس تھی یعنی وہ میری بیچاری Matilda آپ کتنی بھولی ہو کتنی سیدھی سادھی ہو تو یہ تھی اس پوری سٹوری کی ایکسپلینیشن تو امید ہے کہ آپ نے اس کو اسی طرح سے آپ سمجھ لیا ہے کہ کس طرح سے ایک معمولی چیز انسان کو دباہ کے یعنی ریون یعنی دباہی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہیں یعنی جو انسان خواب دیکھا کرتا ہے کہ میں میری زندگی ایک اچھی عیش و عشرت کی زندگی گزر جائی لیکن اس کے برقس یعنی ان یعنی خیالی خوابوں کی وجہ سے انسان یعنی کی زندگی خراب بھی ہو جاتی ہے یعنی دباہی دباہ بھی ہو سکتی ہے تو اب ان پیراز سے جو آج ہم نے پڑے ہیں پیج نمبر ون ہنٹرڈ ڈویل اور تھوٹین پر ان میں سے کچھ یہاں پر ایکسپریشنز ہیں یعنی کچھ ورڈس جن کی میننگ میں نے یہاں پر آپ کے لئے یہاں پر درج کی ہے ان کی میں میننگ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہاں پر کروڈ میننز انہیں عام انہیں شیلک اسے کروڈ ومن انہیں وہ ایک عام عورت لگتی تھی آپ مٹھیل ڈا ایوری میننز میننز لٹو برا پھلیٹرڈ میننز جابلوسی کی پرسیوڈ میننز جان سے دیکھا اپروچ میننز نزدیک گئی ریکوگنائز کا مطلب ہے پہچاننا ایسٹونشمنٹ کا مطلب ہے حیرانی مزریبل میننز قابل رحم یعنی مشکل یعنی دکھ بری دن یعنی قابل رحم لونڈ میننز ادھار دیا دیسنڈلی میننز امدگی سی تو یہ چی کچھ ایکسپریشن جو ان بیران سے ہم نے آج پڑھے ہیں تو آج کی کلاس کو بس یہی پر ہم کلکلور کرتے ہیں انشاءاللہ کل اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ باکی بسنا